ناظرین آداب دردشن حضرباد میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد رضا سب سے پہلے سرخیاں پیش عوامی شراکتداری کے ذریعے نامامی گنگے کے سمرہ ورد نتائج وزیراعظم نے اترہ کھن میں چھے میگا پروجیکٹس کا کیا آغاز نریندر مودی نے کہا ترقی کی مخالفت ہی اپوزیشن کا ایجنڈا طاقتور ہندوستان ہی حکومت کا مقصد ریاست میں نو اکتوبر سے ہوگی بدکمہ ساریوں کی تقصیب ننانوے لاکھ ساریا کروائی جا رہی ہے دیہ خریف سیزن میں سات سو ارتیس لاکھ میٹرک ٹن غزائی اجناس کی خریداری کے لیے مرکز کے اقدامات تلنگانہ سے چوہتر لاکھ میٹرک ٹن سے زائد اناش خریدنے کا تیقن اور ملگیر سطح پر کرونا سے شفیاب ہونے والوں کی شریعت 83 فیصد سے تجاوز فعال کیسز میں پندرہ اشاریہ چار دو فیصد کی کمی ریاست میں ویرس کے دو ہزار بہتر نئے کیسز سرخویں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانبی وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ نامامی گنگے پروجیکٹ کا مقصد دریا گنگا کے تحفظ کے لیے ہے جو ہندوستانی ثقافت روایات اور طرز زندگی کی اکاسی کرتا ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے آج ویڈیو کانفریسنگ کے ذریعے اتراکھن کے نامامی گنگے کے تحت تعمیر کردہ چھے میگا پروجیکٹ کا افتتاح انجام دیا اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سابق حکومتوں کے جانب سے دریا گنگا کے صفائی کے لیے منصوبے بنایا گئے تھے لیکن عوامی شراکت داری نہ ہونے کے سبب متوقع نتائج برامت نہیں ہو سکے وزیراعظم نے کہا کہ اختیار میں آنے کے بعد اس باوقار اس کی میعوام کو شامل کیا گیا ہے اس کے لیے چار طریقے کار پر عمل آوری کی جا رہی ہے اقتدام گنگا میں گندے پانی کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے اس کے علاوہ گندے پانی کے صفائی کے پلانٹ قائم کیے گئے جو آئندہ دست تا پندرہ سال تک کام کریں گے علاوہ آزی اسی وقت گنگا کے اطراف و اکناف کے سو شہروں اور پانچ ہزار دیہاتوں کو کھلے میں رفع حاجت سے پاک بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے قریب آدھی آبادی کے جیون کو سمرد کرتی ہے اور اس لیے گنگا کی نرملتا آوشک ہے گنگا جی کی عویرلتا آوشک ہے بیتے دسکوں میں گنگا جل کی سوچتہ کو لے کر بڑے بڑے ابھیان شروع ہوئے تھے لیکن ان ابھیانوں میں نہ تو جڑ بھاگیداری تھی اور نہ ہی دردرشی تھا نتیجہ یہ ہوا کہ گنگا کا پانی کبھی ساف ہی نہیں ہو پایا ساتھ کیوں اگر گنگا جل کی سوچتہ کو لے کر وہی پرانے طور طریقے اپنائے جاتے تو آج بھی حالت اتنی ہی بری رہتی لیکن ہم نئی سوچ نئی اپروچ کے ساتھ آگے بڑھے مرکز نے جاریہ مالی سال خریف سزن کے دوران ملک کی انیس ریاستوں سے ریکارڈ اناج کی خریداری کا اعلان کیا ہے گدشتہ سال خریف سزن کے دوران کسانوں سے چھ سو چھبیس لاکھ اکھتر ہزار میٹر ٹن اناج خریدہ گیا تھا جاریہ سال سات سو ارتیس لاکھ تیس ہزار میٹر ٹن اناج خریدہ جائے گا ریاستی سطح پر دیکھا جائے تو خریف سزن میں تیلنگانہ سے چوہتر لاکھ تیرے سٹھ ہزار میٹر ٹن اناج خریدہ جائے گا گدشتہ سال سے تقابل کیا جائے تو یہ ستائیس لاکھ پچپن ہزار میٹر ٹن زیادہ ہے جاریہ سال ریاست سے خریف کے دوران اناج کی خریداری کے لیے پینس سٹھ سو خریداری کے مراکز قائم کی جائیں گے پچھلے سال کسانوں کو آٹھ ہزار چھ سو انتالیس کرو روپے ادا کیے گئے تھے بی جے پی نے انقریب منقض ہونے والے جیچمسی انتخابات کے دوران لٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے پولنگ کے لیے اقدمات کرنے کی خواہش کرتے ہوئے اسٹیٹ الیکشن کمیشن سے خواہش کی ہے پارٹی کی وفد نے آج صبح اسٹیٹ الیکشن کمیشنوں نے پارتہ سار تھی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک مکتوب حوالے کیا واضح رہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جیچمسی انتخابات میں بیلٹ پیپر یا ای وی ایم کے استعمال پر سیاسی جماعتوں سے رائے طلب کی گئی تھی اور تیس ستمبر سے قبل سیاسی جماعتوں کو تجاویز پیش کرنے کو کہا گیا تھا اسی پس منظر میں بی جی پی کے وفد نے آج صبح الیکشن کمیشن سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی رائے پیش کر دی ہے ملک میں کرونا ویرس سے صحتیاب ہونے والوں کی شرح 83.01 فیصد تک پہنچ گئی ہے جبکہ فاعل کیسس میں پندرہ اشاریہ چار دو فیصد کی کمی آئی ہے وزارت سہت کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران ملک گیر سطے پر ستر ہزار پانچ سو اناسی نواسی کرونا کے کیسس درشکے گئے ہیں اور ساس سو چھتر افراد کی اموات ہوئی ہیں وہی کل ایک ہی دن میں چوراسی ہزار آٹھ سو ستتر افراد کرونا سے روبا سہت ہوئے ہیں وزارت سہت کے مطابق ملک گیر سطے پر ابھی تک 51 لاکھ سے زائد متاثرین شفایاب ہو چکے ہیں اس دوران ریاست میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے دو ہزار بہتر مصبت کیسس درش ہوئے اور نو افراد کی اموات ہوئی دیاجمسی کے حدود میں دو سے تراسی کیسس درش ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار دو سو انسٹھ افراد اس ویرس سے روبا سہت ہوئے ابھی تک ریاست میں ایک لاکھ اٹھابن ہزار چھے سو نوی افراد کرونا کو شکست دے کر صحتیاب ہو چکے ہیں بدکمہ تہوار کے موقع پر گجتہ تین سال کے طرح اس سال بھی ریاستی حکومت کے جانب سے خواتین میں ساریوں کی تقسیم کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں جاریہ سال دو سو ستہ سی مختلف ڈیزائنس والی ساریاں خواتین کو تحفے کے طور پر دی جائے گی مطالقہ محکمے کے مطابق ننانوے لاکھ ساریاں تیار کے جا رہی ہیں بتایا گیا ہے کہ اس پروجیکٹ پر جملہ تین سو سترہ کروڑے کیاسی لاکھ روپے خرچ کے جا رہے ہیں بدکمہ ساریوں کی تقسیم کے ذریعے سسلہ کے بافندوں کو مسلسل کام کی فراہمی ممکن ہو سکی ابھی تک پچاسی لاکھ ساریاں تیار کر لی گئی ہیں اور وہ ازلہ کے گوداموں تک پہنچ گئی بقیہ ساریاں پانچ اکٹوبر تک تیار کر لی جائے گی گرام اور وارس ستے پر کمیچیوں کے ذریعے نو اکٹوبر سے زیلا کلیکٹرز کے نگرانی میں بدکمہ ساریاں کی تقسیم کا آغاز ہوگا اس دوران ریاستی وزیر بلدی نظم الناس تارک رامرہ راہو نے حضرباد میں بدکمہ ساریوں کی نمائش کا مشاہدہ کیا اس موقع پر ریاستی وزراء سبیتہ اندراریڈی ستے وطی راتھوڑ اور دیگر اہدداران بھی موجود تھے حاملہ زچہ خواتین کے علاوہ بچوں کو تغذیہ بش غزہ فراہم سے متعلق ہر سال ماہ ستمبر میں آگنواری مراکز کے ذریعے پوشن ابھیان پروگرام منعقد کیا جاتا ہے اس مرتبہ زلہ عدل آباد کے اٹھارہ منڈلوں کے بارہ سو چھپن آگنواری مراکز میں پوشن ابھیان پروگرام سے متعلق عوام میں شعور بیداری کے لیے مختلف پروگرام منعقد کیا جا رہے ہیں ماں اور بچے کی صحت کے علاوہ تغذیہ بش غزہ سے متعلق معلومات کی فراہمی کے لیے اس مرتبہ کرونا ویرس کے تنازل میں وارسیپ پیغامات روانہ کے جا رہے ہیں اسی طرح اس مرتبہ ترکاریوں اور پتے دار سبزیوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے جسٹیکٹ ویلفر آفیسر ملکہ نے دوردشنگ کو بتایا کہ حاملہ زچہ خواتین کے ساتھ ساتھ بچوں کی تغذیہ بش غزہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے مقصد سے آگنواری مراکس میں ترکاریاں اگائی جا رہی ہیں انہوں نے کاشت کی جانے والی ترکاریوں کی تفصیلات پر ممنی پوستر کی رسم اجراء بھی انجام دی موسیقی موسیقی انتخابات کے لیے موہم زوروں سے جاری ساری ہے صدارت انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے درمیان صدارتی مباحثہ ہوگا ریپبلک پارٹی کے جانب سے ڈونالڈ ٹرمپ اور ڈیموکریپٹک پارٹی کے جانب سے جو بائیڈن انتخابی میدان میں ہیں ان کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ شام یعنی ہندوستانی میعار کے وقت کے مطابق کل صبح چھے بچ کر تیس منٹ پر منعقید ہوگا اس سے پہلے صدارتی مباحثہ کا امریکی شہریوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں ترمپ اور جو بائیڈن کے درمیان دوسرا اور تیسرا صدارتی مباحثہ بترتی پندرہ اکتوبر اور بائیس اکتوبر کو ہوگا وارڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے اعلان کیا ہے کہ کوویڈ کی وبا سے نیمتنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے حصے کے طور پر دنیا بھر میں ایک سو بیس میلین افراد کے ریپیڈ ڈیاغنسٹکس ٹیسٹ کروائے جائیں گے عالمی دارے صحت کے ڈیریکٹر جنرل نے بتایا کہ ایسے ممالک جہاں توقع کے مطابق ٹیسٹ نہیں ہوئے ہیں ان پہ سماندہ اور متوسط آمدنی والے ممالک میں اکتوبر سے یہ ٹیسٹ کروائے جانے کا منصوبہ ہے امکان ہے کہ اس کے لیے چھے سو میلین ڈالر خرچ ہوں گے فیلال خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھیں پھر سے ہم صرخیاں مجھے دیجئے اجازت آتا عوامی شراکتداری کے ذریعے نامامی گنگے کے سمرہ ورد نتائج وزیراعظم نے اترکھنڈ میں چھے میگا پروجیکٹس کا کیا آغاز نریندر مودی نے کہا ترقی کی مخالفت ہی اپوزیشن کا ایجنڈا طاقتور ہندوستان ہی حکومت کا مقصد ریاست میں نو اکتوبر سے ہوگی بدکمہ ساریوں کے تقصیب ننانوے لاکھ ساریا کروائی جا رہی ہے تیہ خریف سیزن میں سات سو اور تیس لاکھ میٹرک ٹن غزائی اجناس کی خریداری کے لیے مرکز کے اقدامات تلنگانہ سے چوہتر لاکھ میٹرک ٹن سے زائد اناج خریدنے کا تیقن اور ملگیر سطح پر کرونا سے شفیاب ہونے والوں کی شرح تیراسی فیصد سے تجاوز فعال کیسز میں پندرہ اشاریہ چار دو فیصد کی کمی ریاست میں ویرس کے دو ہزار بہتر نئے کیسز